پاکستان کا عالمی بینک سمیت دیگر سے دس ارب ڈالرز قرض لینے کا منصوبہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے فنڈ سے لیٹر آف کمفرٹ کی فراہمی کے بحال ہونے کی راہ ہموار ہوگی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پروجیکٹ کرزوں کے طور پر نو ارب ڈالرز کی توقع آئی ایم ایف سے بھی الگ رقم ہوگی خاکان عجیب کہتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف میں عملے کی سطح پر معایدہ ساتھویں اور آٹھویں جائزے کی تکمیل کی راہ ہموار کرتا ہے تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ عملے کی سطح کے معایدے کے ساتھ پاکستان نے روہ مالی سال کے دوران پروگرام اور پروجیکٹ کرزے کے ذریعے عالمی بینک، ایشیای ترقیاتی بینک اور اسلامی ترقیاتی سمیت دیگر کرز دہندگان سے تقریباً نو سے دس ارب ڈالرز کے کرزے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے توقع ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ کا اجلاس اگز دوہزار بائیس کے دوسرے ہفتے کے بعد ساتھویں اور آٹھویں جائزوں کی مشترکہ منظوری اور توسیعی فنڈ سہولت کے تحت ایک اشاریہ ایک ساتھ ارب ڈالرز کی قسط کے اجرہ پر غور کے لیے ہوگا تہام آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کا انحصار صرف قیمتوں میں اضافے پر ہے اور فنڈ معیشت کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کسی مطلوبہ ساختی اصلاحات کا ذکر کرنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ بلاخر بجٹ خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے نام سے جانے والے جڑوان خسارے کی صورت میں نکلا آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام کے ساتھ عملی کی سطح کے معاہدے کے موقع پر اپنے بیان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو واضح طور پر نظر انداز کیا جس سے اس تاثر کو تقویت ملی کہ واشنگٹن میں مقیم کرز دہندہ مہنگائی سے متاثرہ درمیانی آمدنی والے تنخواہ داروں اور پینچنرز کو دربیش مشکلات سے بلکل لا تعلق ہے آٹھ سو پچاس عرب روپے کو چھونے والے گردشی کرزے پر بہت سونے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کیونکہ بجلی کی کل بلنگ سولہ سو عرب روپے ہے جس میں سے آٹھ سو پچاس عرب روپے کے گردشی کرزے نے پولیسی سازوں میں صدموں اور خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے آئی ایم ایف کے بیان نے بھی اس کی تذیر کی ہے کہ حکومت نے سستہ پیٹرول اور سستہ ڈیزل کی فراہمی کے لیے اٹھ سٹھ سے لے کر بہتر عرب روپے مختص کیے جو مہنگائی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں معمولی مقدار کو ظاہر کرتا ہے جمعیرات کو جب وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل سے رابطہ کیا گیا اور آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ اجلاس کے منصوبوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا انعقاد اگز دوہزار بائیس کے دوسرے ہفتے کے بعد ایک اشاریہ سترہ رب ڈالر کی قسط کے اجرہ کی پاکستان کی درخواست کی منظوری کے لیے کیا جائے گا دوسرے کرز دہندگان سے پروگرام کے کرزوں کو دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں ایک اور سوال پر مفتہ اسماعیل نے جواب دیا کہ پاکستان بجڈ اور پروجیکٹ کرزوں کے طور پر نو ارب ڈالر کی توقع کر رہا ہے اور آئی ایم ایف سے بھی الگ رقم ہوگی لہٰذا مجموعی طور پر اس کے اشارے موجود ہیں کہ اسلام آباد روہ مالی سال دوہزار بائیس تا دوہزار تیس کے دوران کرز دہندگان سے تقریباً دس ارب ڈالر کے کرزیں اکھٹے کرے گا رابطہ کرنے پر سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر خاکان نجیب نے کہا کہ یہ دیکھ کر واقعی تسلی ہوئی کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان عملے کی سطح پر معایدہ تیپ آ گیا ہے یہ ساتھویں اور آٹھویں جائزے کی تکمیل کی راہ ہموار کرتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے